ٹاپک ہے ہمارا ٹاک ٹھیک ہے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس چپٹر کا ٹاک اب اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں اگر ہم روز مرہ زندگی میں جب ہم فورس لگاتی ہیں تو دو طرح کی ایکشن ہو کسی بھی اپچیک پر آپ لگاتے ہیں دو طرح کی ایکشن ہو سکتے ہیں اگر آپ فوٹبول کو فورس لگائیں گے تو وہ کیا ہوگا سم ٹائم جو ہے وہ سیدھا سیدھا موب کرے گا اور سم ٹائم ایسا ہاتا ہے اگر ہم فورس لگاتے ہیں تو کبھی اپچیک جو ہوتا ہے وہ روٹیٹ کر جاتا ہے اب اس کی اگزامپل کیا ہے اس کی اگزامپل یہ ہے کہ دروازے کے جب ہم فورس لگاتے ہیں تو دروازے کیا ہوتا ہے وہ روٹیٹ کر جاتا ہے یعنی گھوم جاتا ہے یعنی فورس جب کسی جسم کو گھوما دیتی ہے تو اس وقت فورس کے اس اثر کو ہم کیا کہتے ہیں ٹاک کہتے ہیں یعنی فورس جب کسی جسم کو گھما دیتی ہے تو اس وقت فورس کے اس اثر کو ہم کیا کہتے ہیں ٹور کہتے ہیں اب ہم اس کی دیفنیشن کی طرف آتے ہیں The turning effect of a force is called ٹور یعنی کسی بھی فورس کی وجہ سے turning effect جو باڈی میں آتا ہے اسے ان کیا کہتے ہیں ٹور کہتے ہیں اس کی ایک اور دیفنیشن بھی ہے Product of force multiply moment arm ٹھیک ہے یعنی اگر ہم ان دولوں کو multiply کریں تو ہمارے پاس کیا آجاتا ہے torque ہی آجاتا ہے اب اس کے لیے ہم ایک example لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو spanner دکھائی گئے ہیں ٹھیک ہے جسے ہم nut کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بڑا spanner ہے اور یہ کیا ہے ایک چھوٹا spanner ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کس spanner سے کھولنا آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھیں گے دولوں میں سے کون سا spanner use کریں جس کے ویڈے سے ہم آسانی سے nut کو جو ہے وہ کھول سکیں اب یہ nut ٹھیک ہے nut جس لائن پر گھوم رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں nut nut جس لائن پر گھوم رہا ہوتا ہے nut کے اس center center point کو ہم کیا کہتے ہیں axis of rotation کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں axis of rotation اب it means کہ جسم ہم جس چیز کے گھوم رہا ہوتا ہے اس کے center point کو یا جیسے nut کے center point کو ہم کیا کہتے ہیں axis of rotation کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے جس جگہ باڈی کوئی بھی گھوم رہی ہوتا ہے جیسے ہماری ہماری باڈی اگر ہم اپنی باڈی کو گھما رہی ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے center سے جو ایک لائن ہم ڈرو کریں گے اس لائن پر ہم کیا کہتے ہیں axis of rotation کہتے ہیں یہ ایک imaginary line ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی ٹھیک ہے اور اور یہ ہے اس کے بعد آ جاتی ہے جیسے یہ ایک spanner ہے آپ اس سے nut کھولنے کے لئے آپ کیا کرتے ہیں اس جگہ پہ force لگاتے ہیں تو یہ force جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں line of action of force کیا کہتے ہیں line of action of force یہ جو آپ اس کو force لگاتے ہیں اب یہاں سے force لگائی ہے force جو آپ نے لگائی ہے یہاں سے اور یہاں تک axis of rotation تک یہ جو perpendicular distance ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں moment arm کہتے ہیں کیا کہتے ہیں moment arm یعنی جس جگہ آپ force لگاتے ہیں اور یہ axis of rotation ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ایک line سے بن جاتی ہے perpendicular یہ دیکھیں یہ perpendicular line بن جاتی ہے جو کس کے درمیان میں line of action of force اور axis of rotation کے درمیان تو اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے moment arm کہتے ہیں یہاں سے بھی اگر آپ force لگائیں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے force لگائی ہے اس کے اوپر نٹ کو کھولنے کے لیے اور یہ ہے آپ کا axis of تو ان کے درمیان جو perpendicular distance اسے ہم کہتے ہیں moment arm کہتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ talk اس کے لیے دو چیزوں کا بہت ضروری ایک تو force یعنی force آپ کہاں لگا رہے ہیں دوسرا ہے moment arm moment arm کیا ہے perpendicular distance from line of action of force to the axis of rotation ٹھیک ہے moment arm اسے کہتے ہیں کہ perpendicular distance ہے جو کہ axis of rotation line of action کے درمیان میں آتا ہے اب اسی طرح اگر ہم اگر آپ یہاں force لگاتے ہیں چھوٹے spanner پر force لگاتے ہیں یہ axis rotation ہے تو یہ line of action جو ہے یہ آپ کھوڑا کم ہے moment arm کم ہے یہاں آپ moment arm زیادہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے جیسے ہم moment arm کو بڑھاتے جائیں گے اتنا ہی ہمارے لئے نٹ کو کھولنا جو ہوگا وہ آسان ہوگا تو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ہمارے پر دو case آجاتے ہیں ایک case آجاتا ہے یہ talk جو ہے وہ کس کے equal ہے product of force of moment arm ٹھیک ہے یعنی اگر ہم talk میں force zero کر دیتے یعنی ہم اس پر force جو وہ نہیں لگاتے تو talk جو ہے وہ zero ہی ہو جائے گا یعنی top body روٹیٹ ہی نہیں کرے گی اب دوسرا case یہ ہے کہ اگر ہم force تو لگاتے ہیں لیکن ہم force اس کے بہت axis of rotation کے بلکل قریب لگا دیتے ہیں یعنی ہمارا moment arm ہے وہ zero ہو جاتا ہے تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم محمد arm کو بڑا کر دیں تو talk بھی بڑا ہو چاہے گا اگر ہم محمد arm کو چھوٹا کر دیں گے تو talk جو ہے وہ بھی چھوٹا ہو چاہے گا اور talk کا unit ہے newton meter ٹھیک سٹوڈنٹ یہ تھا آج کا topic اور یہ بہت بہت important topic ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے learn کرنا ہے اب آپ نے اس کی جو آپ نے اس کو learn کرنا ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتیم کہ آپ نے اس کو کتنا learn کرنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کا topic ہے اور اس میں آپ نے line of action اس کی definition یاد کرنی ہے moment time اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے start کرنا ہے اور یہ topic آپ نے یہاں تک ہو کرنا اور اس کے بعد آپ نے یہاں unit کو بھی لکھنا تو آپ نے اس کو complete یاد کرنا تو یہ تھا ہمارا اللہ حافظ دیں دیں دیں